اسلام علیکم جی کیسے ہیں آج میں گاڑی کا ٹائر چینج کر رہا تھا میں نے سوچا آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے شیئر کرتا ہوں تھوڑا سی انفرمیشن پوینٹر ٹائر چینج کر رہا ہوں تو دو تین چیزیں ہیں جو آپ نے ٹائر چینج کرتے وقت خیال رکھ لیں ایک تو ٹائر میں خود چینج کرتا ہوں دو تین سو کرون بجتے ہیں اور دوسرا آپ کو اپنی ٹائر کی ذرا پتہ بھی چل جاتا ہے کہ کس کنڈیشن میں تو ٹائر چینج کرتے وقت جو چیزیں آپ کے لئے امپورٹنٹ ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بھی کیجئے گا جب بھی آپ ٹائر چینج کریں تو یاد رکھئے گا کہ جو اچھے ٹائر ہیں وہ پیچھے رکھیں اچھے والے ٹائر اور جو مارے ٹائر ہیں وہ آگے رکھیں پاکستان کے اندر بلکل اسے اپوزٹ ہوتا ہے جو کوئی بلکل غلط ہے یہ کسی بھی بڑی ٹائر کی کمپنی کے پاس چلے جائیں سویڈیش ڈائونگ لیسنس آپ اگر کر رہے ہیں بوک میں پڑھ لیں یا کسی بھی اچھی ویب سائٹ جو ٹائر کو جانتی ہیں یہ فیزیکس ہے بیسیکلی یار میں آپ کیا بتاؤں پاکستان میں تو اور کسی کو پاتے نہیں ہے فیزیکس ہے یہ اور فیزیکس یہ کہتی ہے کہ آپ کی پیچھے ٹائر اچھے ہونے چاہیے اور آگے اچھے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اگر آپ کے آگے ٹائر برے ہوں گے تو آپ کے دروازے لگیں گے اور دروازے سب سے نرم چیز ہوتی ہے جس کے بائی سے بندے کے مرنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں پہلے تو ساری اچھے ٹائر ہونے چاہیے لیکن اگر آپ پاس دو اچھے ٹائر ہیں تو وہ پیچھے لگائیں ٹائر لگاتے وقت جو سب سے امپورٹڈ چیز آپ کو میں دخانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے یہ نشان آپ دیکھ رہے ہیں یہ روٹیشن کا نشان ہے یہ غلطی سے یہ نہ ہوگی یہ ٹائر آپ دوسری سائیڈ پہ لگا دیں اور دوسرا ٹائر ادھر لگا دیں یہ جب بس ایک نہیں کروانے جائیں گے تو وہ اس چیز کو پکڑ لیتی ہے تو یہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے کہ یہ روٹیشن والا سائیڈ پہ ہو یہ بلکو روٹیشن والا ٹائر تو اس کی بھی میں آپ کو روٹیشن رکھاتا ہوں یہ ہے روٹیشن ٹھیک ہے جی یہ کیونکہ ادھر لگنا ہے تو اس کی روٹیشن بلکو ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں بڑی امپورٹن ہیں یہاں پہ جب آپ گڑی انسپیکشن کروانے جاتے ہیں تو وہ یہ چیز چیک کرتے ہیں کہ ٹائر آپ نے صحیح روٹیشن پہ لگائے بھی ہوئے یا نہیں اب آتے ہیں ٹائر چینج کرنے کے لئے ٹول ٹول میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے بلتیما سے یہ جیکٹ لیا ہوئے یہ جیکٹ بڑھو بہت سستہ سے ایک منٹ بھی نہیں لگتا اس سے آپ اس کو کھڑا کر رہتے ہو ٹھیک ہے یہ ٹو ہنڈڈ کرون کا جیک ہے اور یہ اس سے میں نے گاڑی کو دیکھیں اٹھایا ہوئے اور یہ پانہ ہے پانہ جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی جلدی ٹائر تھی انجوں کا زور نہیں لگے گا یہ ایکسٹینشن والا پانہ یہ ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے یہ بھی تقریباً نائنٹی نائن کا یہ پانہ آپ کو مل جائے گا اس سے بڑا پانہ جتنا اس سے بھی بڑا پانہ اور سٹرونگا تو آپ کا منٹوں کے اندر ٹائر چینج ہوگا ہے دوستو پانے کے اوپر جتنا اچھا پانہ ہوگا اتنا ہی جلدی آپ کا جلدی ٹائر چینج ہو جائے گا آپ کو امپورٹن بتانا جاتا ہوں جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے سویڈن میں سمر کے لگ ٹائر ہیں ونٹر کے لگ ٹائر ہیں ونٹر کے ٹائروں میں بھی دو قسم کے ٹائر ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ والا جو ایک یہ جو میں یوز کر رہا ہوں یہ مڈ ٹائر ہیں کائنڈ آف یہ ونٹر ٹائر ہیں بٹ سٹڈ ٹائر نہیں ہے ان کے اوپر کیل نہیں ہے یہ بغیر کیلوں کے ہیں بٹ دیزر ریلی گوڈ ٹائر میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ان ٹائروں کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے یہ ونٹر ٹائر ہے بڑے ایکسپینسیب ہوتے ہیں M پلاس ایس کے اوپر لکھا ہوا ہے M پلاس ایس ٹائر یہ یعنی کہ یہ سمر میں بھی چال جاتے ہیں اور یہ ونٹر میں بھی یہ آل سیزنل ٹائر ہوتے ہیں کیونکہ یہ بھاری ٹائر ہے تو میں اس کو ونٹر ہی میں یوز کرتا ہوں اور سمر کے مانے الگ ٹائر رکھے ہوں اور دوسرے ٹائر جو ونٹر کے ٹائر ہیں وہ ہیں سٹارڈ ٹائر میرے ساتھ والے گاراج کے اندر گاڑی کھڑھی ہوئی ہے یہ میجے لگ رہے سٹارڈ ٹائر یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہیں یہ کیل ہیں یہ ونٹر کے ٹائر ہیں میرے سٹارڈ ٹائر نہیں ہے مٹ ٹائر ہے اور یہ اس گاڑی کے سٹارڈ ٹائر اب ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے سٹوکوں میں کچھ شڑکوں کے اوپر سٹارڈ ٹائر کو بین کیا ہوا ہے آپ سٹر ٹائر یوز نہیں کر سکتے اگر وہاں پہ آپ گاڑی سٹر ٹائر والی لے کے جاتے ہیں تو آپ کو فائن ہونے کی چانسز ہوتی ہیں اتنی یہ جو مرڈ ٹائر ہیں یہ آپ کہیں پہ بھی گاڑی کو لے کے جا سکتے ہیں جب برف پڑتی ہے خاص طور پر برف کے اندر اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا برف کے اندر دونوں ٹائر بہتر چلتے ہیں کچھ لوگ بڑے کانشیس ہوتے ہیں وہ سٹر ٹائر یوز کرتے ہیں میں پچھلے 6-7 سال سے اب میں یہ مرڈ ٹائر یوز کر رہا ہوں لیکن اس سے شاید پہلے بھی یہ جو یہ والے ٹائر ہیں مجھے کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑتا لیکن جو لوگ تھوڑے سے کافی کانشیس ہوتے ہیں تھوڑی سے تیز گاڑی جلاتے ہیں ان کے لئے سٹر ٹائر بہت اچھے ہیں کیونکہ یہ پھر بھی اس سے گاڑی سلپ ہونے کے چانسز ہیں سکڈ ہونے کے چانسز ہیں لیکن مرڈ ٹائر کی گریپ بہت اچھی ہوتی ہے آپ کے چانسز نہیں ہوتے سلپ ہونے اور خاص طور پر جو اخبار کا کام کرتے ہیں ہیوی برف میں جاتے ہیں پھر آپ کو پتا ہے مورنگ میں سمٹائم برف نہیں ہوتی آئیس جمعی ہوتی ہے تو تب بھی سٹر ٹائر بہت زبردست ہوتے ہیں مرڈ ٹائر میں تھوڑا سا پھر بھی خطرہ ہوتا ہے لیکن مجھے میں میرے لیے اوکی ہے میں کافی عرصے سے چلا رہا ہوں چھ سات سال سے یہی چلا رہا ہوں تو مجھے کوئی خاص فرق نہیں لگا لیکن یہ انفرمیشن آپ کے لئے اسی ضروری ہے کہ جب آپ ٹائر خرید دیں اگر آپ تو دیکھ لیں کہ آپ کے لئے کون سے ٹائر بہتر ہوں گے یہ اگر آپ تو سٹی میں بہت آنا جانا ہے تو پھر آپ کے لئے شاید یہ ٹائر اچھے ہوں جو میں یوز کر رہا ہوں اگر آپ سٹی میں نہیں ہیں کنٹری سائیڈ پہ ہیں تو آپ سٹر ٹائر یوز کریں سکیورٹی وائز زیادہ بہتر ہیں اور وہ اچھے بھی رہیں گے یہ کہہ جی thank you very much